انڈین ووٹرز نے ٹھکرا دیا اب خود نریندر موڈی کو یہ جب یہ انتخاب ہے اس میں جو بقاعدہ دیکھیں نا چھتیس نشستوں پر فتح درکار تھی لیکن ستر میں سے باسٹھ نشستیں عام آدمی پارٹی کو مل گئی جو کہ بہت بڑا مو توڑ جواب ہے نریندر موڈی کو کہ تمہاری پرفارمنس یہ ہے اور خاص طور پر تمہاری انتہا پسند آنا سوچ کی وجہ سے تمہیں یہ جواب ملا ایسا ہو سکتا ہے is it possible کہ جو مسئلہ کشمیر ہے جو کہ ٹیبل ٹاپ کی طرف نہیں آرہا وہاں پہ ظلم ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے کرفیو آپ دیکھنے کتنے دن سے لگا ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں بھی پڑی لکھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے نریندر موڈی کو ٹھکرایا اس کی پولیسز کو ٹھکرایا کیا اندر سے انڈیا کی ایسی آوازیں آئیں گی کہ کشمیر میں ظلم بند کیا جائے جو حکمران جماعت ہے بی جے پی بھارتیا جنیتیا پارٹی بھارتیا جنیتا پارٹی اس کو دارالحکومت نئی دیلی کے انتخابات میں بترین شکست کا سامنا ہوا جہاں پی جی آم آدمی پارٹی نے ستر میں سے باسٹھ نشستیں جیت لیں اور جیتنا کتنی نشستوں پر تھا چھتیس نشستوں پر فتح درکار تھی اور باسٹھ جنہ سب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اب اس کا مطلب ہے کہ بی جے پی سے انڈیا کی اندر رہنے والے لوگ بیزار ہو چکے ہیں ان کی انتہا پسندانہ سوچ کہہ لیں ان کا جو رویہ ہے وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے ناروہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کی ووٹرز ہیں وہ مایوس ہیں یہاں پہ مایوسی بھی چھوٹا لفظ ہے متنفر کہہ دوں کہ ن دیکھیں بی جی پی کا جو ڈی این ہے نا اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ برہمن ذات جو ہے ان کی ہندووں کی سب سے اپنے آپ کو عالترین سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے محراج پر یہ لوگ فائز ہیں یہ ان کے کنٹرول میں ہے ان کے رویہ وہ کسی اور کوئی انسان سمجھتے نہیں ہیں اس میں اقلیتیں ہوں اس میں نشنلی ذات کے ہندو ہوں اس میں دوسرے اقلیتیں ہوں تو دہلی میں تو ان کو شکست ہونا اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ یہتنی اقلیتیں ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں اور جو ہندو مذہب میں بھی جو ان کی نشنلی ذاتیں ہیں وہ سب ان سے انتائی خفا ہے اس لئے انہوں نے دہلی میں تو ان کو شکست دے دیا ان کو اور جگہ جگہ مودی صاحب جہاں پر بھی برہمنوں کا زور کم ہے وہاں پر دیکھیں شکست کھا رہے ہیں مودی اس کا مددہ بڑا واضح ہے کہ بھارت نے عام طور پر یہ جو بی جے کی پالیسیز ہیں بی جے پی کی مودی صاحب جس کو ریزنڈ کر رہے ہیں ان کے خلاف ایک نفرت کا لاوہ عبل رہا ہے اور اس میں بھارت کے ٹوٹ فوٹ کے ہونے کا جو حدشہ ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اس سے اور یہ میں بات نہیں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا ہے میں تو بڑے ریسر سے یہ خود ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں لیکن اب دنیا میں یہ تاثر بڑا واضح ہوتا جا رہا ہے کہ جس قسم بھی ڈیوائسیز پالیسیز بی جے پی چلا رہی ہے جس طرح سے وہ برہمن زائنظم کو بھارت پر مسلط کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے بعد ان کا خیال یہ ہے کہ اس پورے خطے میں اور بھائرہ ہند کرد کے جتے ہیں مالیں گے ان سب میں وہ راج کریں گے تو اب وہ چیز دنیا کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ ایک تو کسی کی کیابلیٹی ہوتی ہے ایک میری خواہشات ہیں خواہشات میں اور کیابلیٹی میں بہت زیادہ ان کا ڈیفرنس بھی ہے اور پھر جو یہ ڈیویجن ہے وہ بہت کھل کے سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے بھارت بار بار میں بات یہ کر رہا ہوں اور مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ مدی صاحب رہے تو انشاءاللہ دو تین سال میں دیکھے ہے کہ بھارت خود ہی اندر سے بکھرنا شروع ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے دنیا کو یہ خطرہ لاک ہو گیا ہے کہ یہ پاغل شخص جو یہ مسلط کر دیا گیا اس پہ جو کوئی اور نہ حرکت کر بیٹھے جس نے ہمارے زیرازوں نے بار بار اس بات کو وارن کیا ہے دنیا کو کہ یہ شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی پالیسیز کو تحفظ دینے کے لیے دنیا کی جو توجہ ہے اسے اٹھانے کے لیے یہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے جسے اس خطے کا جو امن ہے وہ تباہ ہو جائے جسے جنرل صاحب دیکھیں اگر انڈیا کی بات کر رہے تو انڈیا میں پاگل شخص ہے نیندر موڈی جو وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں اور دوسرا سپر پاور امریکہ میں اگر ہم ٹرمپ کا ذکر کر رہے تو ٹرمپ بھی ایک موڈی کی بلکہ میں کہہ دوں کہ موڈیفائیڈ فارم ہے موڈی سے بھی چار ہاتھ آگے تو غلط نہیں ہوگا کیا کہتے ہیں ہاں دیکھیں اس وقت دنیا پر جو مسلط ہے نظام اس کو سمجھنے کے ضرورت ہے ایک تو جو میری اپنی نکتہ نظر آسکتا ہے میں غلط ہوں کہ ایک ایک اکنومک زائنزم ہے جو مالیاتی پالیسیز کا ذریعہ دنیا کے مختلف علاقوں میں ملکوں کو کنٹرول کر رہے اور پاکستان جیسے ملک ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جی وہ سپورٹ کر رہے ہیں بھارت میں بھرہمن زائنزم کو جو یورپ ہے اور اس میں آپ دیکھ لیجئے امریکہ میں دیکھ لیجئے تو کرسٹین زائنزم ہے جو یوش زائنزم سے بھی بتر ہیں وہ لوگ بہت اکسٹریمس ہیں وہ لوگ بھی اور وہ لوگ ٹرم کو لے کے آگئے ہیں اور اسرائیل کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ تین جو انتہا پسند سوچے ہیں اس دنیا پر مسلط کر دی گئی ہیں مالیاتی نظام کے ذریعے اب ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ اس دنیا کو باقی کو کنٹرل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ گیم جو چل رہی ہے جسے پاکستان اس وقت آپ کو سڑے فیرس نظر آ رہا ہے ٹارگٹ کے طور پر ایران ہی کبھی تر دیکھتے ہیں کوئی نظر لوگ ہی جاتی ہے ترکی طرف نظر جاتی ہے جس سے تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ پاگلپن برقرار رہا دنیا میں اور یہ جو اکنامک زائنزم ہے اس کو چیک نہ کیا گیا اور یہ مالیاتی نظام جس نے پوری دنیا کو سکش کنجے میں جکڑ رکھا ہے وہ نہ کیا گیا تو پھر دنیا کی تباہی سے بچنا بڑا مشروع ہو جائے گا اس سے آج جنرل صاحب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے شاید میں بھی آپ کی طرح کہوں گی کہ شاید ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں جس طرح انڈین ووٹرز نے ٹھکرا دیا آپ خود نریندر موڈی کو یہ جو بھی یہ انتخاب ہے اس میں جو بقاعدہ دیکھیں نا چھتیس نشستوں پر فتح درکار تھی لیکن ستر میں سے باسٹ نشست عام آدمی پارٹی کو مل گئی جو کہ بہت بڑا مو توڑ جواب ہے نریندر موڈی کو کہ تمہاری پرفارمنس یہ ہے اور خاص طور پر تمہاری انتہا پسند آنا سوچ کی وجہ سے تمہیں جواب ملا ایسا ہو سکتا ہے is it possible کہ جو مسئلہ کشمیر ہے جو کہ ٹیبل ٹاپ کی طرف نہیں آرہا وہاں پہ ظلم ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے کرفیو آپ دیکھنے کتنے دن سے لگا ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں بھی پڑی لکھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے نریندر موڈی کو ٹکرایا اس کی پالیسز کو ٹکرایا کیا اندر سے انڈیا کی ایسی آوازیں آئیں گی کہ کشمیر میں ظلم بند کیا جائے دیکھیں اندر سے ان کے آوازیں تو بڑی نحیف سی ہیں آوازیں اٹھ رہی ہیں اندر سے اور وہ اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے یہ جو آگ موڈی نے کشمیر میں لگائی ہے پر ہندوستان کو لپیٹ میں تقریبا لے لیا اس نے موڈی کا پاگلپن دیکھیں نا ایک کے بعد دوسری پالیسز جیسی لے کے آ رہا ہے جس سے جو جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ شدید عدم تحفظ کا شکار ہو گئی ہوئی ہیں مسلمان اس میں سے لیڈنگ ہے وہ آپ دیکھیں کشمیر سے لے کے آسام تک یعنی مشرق سے مغرب تک جو کہاں پہ بھارت اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ وہ قابض ہے وہاں پہ حالات بگڑے ہوئے ہیں اس کے لیے پھر نورتھ اور ساؤتھ کی ڈیوائیڈ ہے وہ الگ ہے جو ساؤتھ انڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی موڈی کو اچھا نہیں سمجھتے وہ بھی سمجھتے کہ ناؤتھ انڈیا میں جو برہمند سامراج ہے اس سے شدکارہ حاصل کرنا چاہیے تو وہ لوگ تو کوشش کریں گے کہ اسے جان چھڑ جائے اس سے لیکن جسا میں نے بتایا کہ شکنجہ اس طرح ہے کہ اگر بودی کو ہٹایا جاتا ہے بودی ہٹتا ہے تو پھر بھارت کے لیے اور مسائل پر پیدا ہوں گے اس سے لیکن